دینہ نات نام کا ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہسپیٹل تھا اسی ہسپیٹل میں ونود نام کا ایک بڑا ہی نامی ڈاکٹر بھی تھا ایک بار کی بات ہے ونود اپنے دو ڈاکٹر دوست مہندر اور کبیر کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے یار مہندر آج رات کو ٹائم سے کبیر کے ساتھ لیب میں آ جانا آج اپنی دوائی کا فائنل ٹیسٹ ہے اگر ہماری دوائی کام کر گئی تو سمجھو ہمارا ایکسپیریمنٹ پورا ہوا ہماری کئی سالوں کی محنت کام کر گئی یار اگر ہر بار کی طرح اس بار بھی دوائی نے کام نہیں کیا تو 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 جانتا ہی ہے کہ پھر سے ایک آدمی کی جان چلی جائے گی ارے کبیر یار سمجھانا اسے کیسی بیکار کی بات کرتا ہے ارے کوئی مرتا ہے تو مرنے دے ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو سب کو ہی مرنا ہے کسی کو پہلے تو کسی کو بعد میں اب یہ سب باتیں چھوڑو بس تم دونوں رات کو ٹائم سے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے لیب میں آ جانا پھر رات ہوتے ہی تینوں دوست لیب میں جاتے ہیں کچھ دیر بعد لیب کے باہر سے رینا نام کی سسٹر وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے لیب سے کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے رینا ترنت لیب کے اندر جاتی ہے اور جو وہ لیب میں دیکھتی ہے اسے دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے اس آدمی کو اتنی بے رہمی سے بیٹ سے کیوں باندھ رکھا ہے اور آپ یہ سے کس چیز کا انجیکشن لگا رہے ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں تو نیچے وارڈ میں ہونا چاہیے تھا اب رینا تم میری بات دھیان سے سنو یہاں سے چپ چاپ کھسکو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو جب تک آپ مجھے نہیں بتا دیتے کہ آپ تینوں ڈاکٹر مل کر اس آدمی پر کیا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہو میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی اور اگر نہیں بتایا تو میں نیچے جا کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ تینوں آدھی رات کو لیب میں کیا کر رہے تھے اچھا تو تجھے جاننا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ارے تو اب ہی بتا دیتے ہیں اس میں اتنا باکھلانے کی کیا بات ہے ہم تینوں دوستوں نے ایک دوائی بنائی ہے اس دوائی کو جس بھی کمزور آدمی کے شریر میں ڈال دو تو اس کی طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی اتنا کہ وہ ایک ٹرک کو اپنے بائے ہاتھ سے دھکا مارے تو وہ بھی دور جا کر گرے پر ایسا کرنا گلت ہے اور اگر یہ دوائی انسان کے شریر میں جا کر گلت ریاکشن کرے تو تو وہ انسان مر جائے گا اب تمہیں سب کچھ پتا چل گیا ہے رینا رانی اب تمہیں اس لیب سے باہر پھیجنا ہم تینوں کے لیے خطرے سے کھالی نہیں ہے اور ویسے بھی اس دوائی نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا ہے تو یہ آدمی اب کچھ ہی دیر میں مر جائے گا اس لیے اس آدمی کے ساتھ ہم تمہیں بھی اسی لیب کے فرش میں دفن کر دیں گے رینا مہین کی یہ بات سنتے ہی لیب سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر وینود رینا کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالتا ہے پھر تینوں دوست جلدی سے لیب کے فرش میں رینا اور اس مرے ہوئے آدمی کو دفنا دیتے ہیں یار یہ سب ہم نے ٹھیک نہیں کیا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ ہم نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے چکر میں کئی لوگوں کو مار ڈالا ہے اور ساتھ میں ہاسپیٹل میں کام کرنے والی رینا سسٹر کو بھی تو ہمارا کیا ہوگا یار کچھ نہیں ہوگا اور کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا سمجھا ایسا بول کر وینود اور اس کے دوست لیب کو تعلی لگا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن کبیر لیب کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے لیب سے زور زور سے چیکھنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں کبیر ڈرتے ہوئے لیب کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگتا ہے کہ اسے اچانک سے ایک ڈراؤنی چڑیل کھڑکی سے اپنے ہاتھ باہر نکالتی ہے اور کبیر کا گلہ پکڑ لیتی ہے کبیر جیسے تیسے ایک چڑیل سے اپنا گلہ چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وینود اور مہندر کو چڑیل والی ساری بات بتاتا ہے کبیر پیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا اور تو یہ کیا چڑیل چڑیل بولے جا رہا ہے تجھے پتا ہے نا یہ ہاسپٹل ہے اور تو ہے کی اور ویسے بھی یہ پھوت چڑیل جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور اب ہم میں سے کوئی بھی اس لیب کے پاس نہیں جائے گا کچھ دنوں تک ہمیں اپنے ایکسپیریمنٹ کو بند کرنا ہوگا سمجھے اب چلو مریض ہمارا انتظار کر رہے ہیں پھر تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک سال بیچ جانے کے بعد دنانات ہاسپٹل میں ایک جونئر ڈاکٹر نیہا کی بھرتی ہوتی ہے نیہا ڈاکٹر وینود سے بولتی ہے سر مجھے کچھ بلڈ سیمپل کے ریپورٹ تیار کرنی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہاسپٹل میں لیب کہاں پر ہے پھر نیہا لیب میں بلڈ سیمپل کی ریپورٹ تیار کرنے لگتی ہے تب ہی اسے سامنے والی تالہ لگی ہوئی لیب سے کسی کے چیکنے کی آواز آنے لگتی ہے نیہا اٹھ کر تالہ لگی لیب کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پر کھڑکی سے آواز لگانے لگتی ہے کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ تب ہی نیہا کی نظر لیب کے اندر کھڑی ہوئی عورت پر پڑتی ہے نیہا کو اس عورت کی شکل ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتی کون ہے وہاں؟ اور اس تالہ لگی ہوئی لیب میں تم کیا کر رہی ہو؟ بیماری جاؤ گی؟ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اور مجھے کون مارے گا؟ نیہا کی ایسا بولتے ہی وہ عورت گائب ہو جاتی ہے نیہا اپنی لیب میں جا کر پھر سے اپنے کام پر لگ جاتی ہے اور کام کرتے ہوئے کب آدھی رات ہو جاتی ہے نیہا کو پتا ہی نہیں چلتا تب ہی نیہا کی پاس وارڈ بوائی آتا ہے اور نیہا سے بولتا ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا میں یہیں پاس کے روم میں ہوں اور ہاں ڈاکٹر صاحبہ ایک بات کا دھیان رکھنا اس سامنے والی لیب سے دور ہی رہنا اس لیب میں تعلق کیوں لگا ہوا ہے؟ کچھ دیر پہلے میں نے اس لیب سے کسی کے چلانے کی آواز سنی اور ایک عورت کو بھی دیکھا پر کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی کیا کھر وہ چڑے ہیں اس لیب میں آئی تو کہاں سے؟ ارے ڈاکٹر صاحبہ یہ کیسی بات کرتی ہو آپ؟ ارے کسی کی شامت آئی ہے جو اس چڑے لیب میں جائے گا؟ ایسا بول کر وہ وارڈ بوائی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد نیہا کو پھر سے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے نیہا اٹھ کر تالہ لگی لیب کے پاس جاتی ہے اور آزاروں سے اس تالے کو کھول دیتی ہے نیہا لیب کے اندر جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے کہ تب ہی کیمیکل کی بوتل نیہا کے اوپر گرنے والی ہوتی ہے تب ہی وہاں چڑیل آ جاتی ہے اور نیہا کو کیمیکل سے بچا لیتی ہے تم ایک چڑیل ہو اور تم نے میرے اوپر کیمیکل گرنے سے مجھے بچایا؟ کیونکہ تم میری دشمن نہیں ہو بلکہ تم نے تو مجھے اس لیب سے آزاد کر دیا ہے اب میں اس لیب سے باہر نکل کر اپنے دشمنوں سے اپنی موت کا بدلہ لے سکوں گی تب ہی چڑیل کی آواز سنتے ہی وہاں وارڈ بوئی آ جاتا ہے اور لیب کا اکتالہ کھلا دیکھ کر چونک جاتا ہے اور ترنت ہی بھاگتا ہوا نیچے فلور پر جاتا ہے اور ڈاکٹروں کو لیب کے تالہ کھلنے کی بات بتاتا ہے یہ سنتے ہی سب ہی ڈاکٹرز لیب کی اور بھاگتے ہیں تب ہی چڑیل وہاں آتی ہے اور زور زور سے ہستے ہوئے بولتی ہے ہاں صحیح کہا تنے میں نہیں چھوڑوں گی تم تینوں دوستوں کو اسی ہسپیٹل میں زندہ گار دوں گی اس وینود اور مہیندر کا تو وہ حال کروں گی جو انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا ایسا بولتے ہی چڑیل وینود کا گلہ پکڑ لیتی ہے اے بھگوان مجھے مجھے بچا لے چڑیل سے مجھے بچا لے ارے ارے میرا گلہ ارے چڑیل جی یہ کیا کر رہی ہو ارے میرا گلہ کیوں تبا رہی ہو آخر میں نے کیا کیا ہے تو نے جو کیا ہے نا میرے ساتھ اب وہ تو ہی سب کو بتائے گا ارے مجھے مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا ارے تم ہو کون میں تو یہ بھی نہیں جانتا ارچہ تو بڑی جلدی بھول گیا رینا سسٹر کو ارے میں رینا ہو رینا ارے بابرے یہ چڑیل تو رینا ہے اب جلدی سے یہاں سکھے سکلو نہیں تو یہ مجھے بھی پکڑ لے گی تب ہی چڑیل مہیندر کا بھی گلہ پکڑ لیتی ہے نہیں چھوڑوں گی کسی کو نہیں چھوڑوں گی جب تک تم سب کو سچائی نہیں بتا دیتے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مہیندر چڑیل کے ڈر سے سبھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر ایک دوائی بنائی اور اس دوائی کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے چکر میں کتنے سارے مریضوں کو مار ڈالا اور ساتھ ہی سسٹر رینا کو بھی مار کر اسی فرش میں دفن کر دیا چڑیل زور زور سے ہستے ہوئے بولتی ہے جب تک میں تم تینوں دوستوں کو جان سے نہیں مار دیتی تب تک مجھے چین نہیں ملے گا ایسا بول کر چڑیل کبیر مہیندر اور وینود کا گلہ دبا کر مار ڈالتی ہے پھر نیہا اور ڈاکٹر مل کر لیپ کا فرش خودواتے ہیں اور فرش سے رینا کی اور بھی کئی لوگوں کی لاش نکالتے ہیں پھر سبھی ڈاکٹرز مل کر سبھی لاشوں کا پورے ویدھی ویدھان سے کریا کرم کراتے ہیں اور وہ چڑیل نیہا کا دھنیواد کر کے ہمیشہ کے لیے وہاں سے گائب ہو جاتی ہے موسیقی